ویلکم ٹو آل فرینز دوستو ایک پرانی کہاوت ہے کہ سو الفاظ سے بھی کہیں بہتر ہے ایک تصویر تصویر یعنی کے تصور ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا کی سب سے پہلی تصویر جو کہ کیمرہ سے کیپچر کی گئی تھی اور دنیا کا سب سے پہلا کیمرہ آپ کے ہاتھ میں جو ڈیوائس ہے اس میں موجود کیمرے کا سائز بہت چھوٹا ہے اور آپ اس سے جو تصویر کیپچر کرتے ہو وہ کچھ ہی منٹوں میں دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں ایک زمانے میں کیمرے کا سائز ایک کمرے کے برابر ہوتا تھا اور جس کو تصویر کیپچر کرنے کے لیے آٹھ گھنٹوں کا وقت درکار تھا تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے The Story of the Camera کیمرہ کام کیسے کرتا ہے کیمرہ اجاد کس نے کیا اور اس میں مسلمان سائنس دان کا کیا کردار تھا تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف کیمرہ لاتینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کمرہ یوں تو تصویر کشی کا فن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہی تھا مصری لوگ اپنی مذہبی تقریبات میں تصویر کشی کے فن کا استعمال کیا کرتے تھے پرانے زمانے کے فنکار غاروں اور پتھروں پر ہاتھ سے نقش سازی کیا کرتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کام غاروں اور پتھروں کی بجائے مختلف قسم کی داتوں پر ہونے لگا اور نئے دور کے آغاز تک یہ کام داتوں کی بجائے مختلف قسم کے پیپروں پر ہونے لگا پھر چار سو ستر اسمی کو ایک چائنی سائنس دان موزی نے نظریہ پیش کیا کہ اگر روشنی کو اندھیرے باکس سے گزارا جائے تو وہ الٹا پلٹ جائے گی کیونکہ روشنی اپنی سیمت میں سیدھا سفر کرتی ہے اس نظریہ کے باوجود بھی دسویں صدی تک اس کام میں کوئی زیادہ پیش رفت نہیں آئی پھر نو سو پینسٹ اسمی کو اراغ کے شہر بسرہ میں ایک مسلمان سائنس دان پیدا ہوا جس کا نام ابن الائشم تھا وہ بہت بڑا ریاضی دان مہرے طبیات اور مہرے فلکیات تھا جس کو دنیا آج بھی فادر آف دا آپٹکس سے جانتی ہے اس نے لاتینی زبان میں ایک کتاب لکھی جس کا ٹائٹل ہے بوک آف دا آپٹکس اس کتاب میں اس نے دنیا کو آپٹکس اور رفلیکشن کے بہت ہی باعثر نظریات دیئے اس نے دنیا کو بتایا کہ روشنی پہلے چیزوں پر پڑتی ہے اور رفلیکٹ ہو کے پھر ہماری آنکھوں میں آتی ہے اور اس کا ویجن ہماری آنکھوں کی بجائے ہمارے دماغ میں بنتا ہے کیونکہ اس سے پہلے سائنس دانوں کا یہ نظریہ تھا کہ روشنی پہلے ہماری آنکھوں میں آتی ہے اور پھر چیزوں پر پڑتی ہے اور اس کا وجن ہماری آنکھوں میں بنتا ہے اس نے ان تمام سائنس دانوں کے نظریات کی دجیاں اڑا دی اور اپنے نظریے کو اپنی اجادات سے ثابت کیا اس نے سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے ایک عالی تیار کیا جو روشنی کو کم یا زیادہ کر کے دکھا سکتا تھا دسویں صدی کے بیس سال بعد اس نے ایک خیمہ نمہ باکس بنایا جو اندر سے بالکل تاریخ تھا اس نے اس باکس میں ایک چھوٹا سا سراخ کیا اور روشنی کو اس میں سے گزرنے دیا روشنی نے چھوٹے سراخ سے گزرنے کے بعد الٹی سمت میں اپنا اکس پیش کیا اس نے اس باکس کو آپسکیرا کیمرے کا نام دیا اور اس طرح ملتا ہے دنیا کو دوستو پہلا کیمرہ آپسکیرا کیمرے کو پن ہول کیمرہ بھی کہا جاتا ہے آپسکیرا کا مطلب ہے اندھیرہ کیمرے کا مطلب کمرہ تو فرنڈز آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کیا آج کا ہمارا جدید کیمرہ بھی اسی حصول پر کام کرتا ہے اپنکار اس باکس کے اندر جاتا اور لیا جانے والے اکس کو ہاتھ سے نقش کر لیا کرتا تھا سولویں صدی تک اس کا سائز چھوٹا کر دیا گیا اور اس میں دو شیشے لگا دیا گئے اب آرٹسٹ اس کے اندر جانے کی بجائے اس کے اوپر بیٹھ کر اکس کو ہاتھ سے نقش کیا کرتا تھا سولہ سو پچاس اسویں میں اینکوں کی ایجاد کے ساتھ ساتھ سائنس دانوں نے آپسکیرا کیمرے کے اندر لینز نمہ گلاس لگا دیا تاکہ اکس کو زیادہ واضح طور پر دیکھا جا سکے اور حقیقی دنیا کے اکس کو شیشوں کی پلیٹوں پر کیپچر کرنے کی کوششیں شروع کر دیں تترہ سو ستائیس ایسویں میں ایک جرمن سائنس دان جان ہینرچ شولزے نے حساس کیمیکل سلور نائٹریٹ کے ساتھ کچھ ایکسپیرمنٹ کیے اور اس نے اپنے ایکسپیرمنٹ سے یہ نتیجے آخذ کیے کہ سلور نائٹریٹ is very sensitive for the light اور سلور سلوٹ سورج کی روشنی پڑھنے پر اپنا کلر تبدیل کرتا ہے اس کی اس دریافت کے باوجود بھی اٹھارویں صدی تک تصویر کو کیپچر نہیں کیا جا سکا 1326 ایسویں میں فرانس کے ایک سائنس دان جوزف نیس فورس نے چاندی کی شیٹ کو سلوٹ کے محلول سے کور کر کے آپسکیرا کیمرے کے اندر لگا کر سورج کی روشنی کے آگے رکھ دیا روشنی جب اس شیٹ کے اوپر پڑی تو سائے والی جگہ نے روشنی کو پلڑ کر جانے دیا اور بغیر سائے والی جگہ نے شیٹ کے اوپر لگے کیمیکل کے ردے عمل کی وجہ سے روشنی کو اپنے اوپر ظاہر کرنا شروع کیا اور 8 گھنٹوں بعد ایک ایمج دکھائی دینے لگی یہ دنیا کی سب سے پہلی ایمج تھی جو کیمرے سے کیپچر کی گئی تھی اس کو ہیلوگری بھی کہتے ہیں یعنی کہ سورج کے نشان آر یہ ایمج بہت زیادہ کلیر نہیں تھی یہ بہت زیادہ ہلکی 30 منٹ سے بھی کم ٹائم میں فیڈ آٹ ہو جاتی تھی نیز فورس کا ایک ساتھ تھی لیوز ڈیگوری بھی فوٹوگریفی کے فن پر اپنی گریفت مضبوط کرنے میں لگا ہوا تھا وہ اس کوشش میں تھا کہ ایمج کو جلدی گائب ہونے سے روکا جا سکے پھر 1849 اسویں کو نیز فورس کی وفات کے بعد لیوز ڈیگوری نے ایمج جلدی فیڈ آٹ ہونے والے مسئلے کا ایک آسان حل نکالا چاندی کی ایک شیٹ کے اوپر تامبے کو چڑھایا اور پھر شیٹ کو چاندی سے پولش کرنے کے بعد آئیوڈین سے کور کر کے کیمرے کے اندر لگا دیا اور کیمرے کو روشنی کے آگے رکھنے کے بعد شیٹ کو سلور کلورائٹ کے محلول سے نہلا دیا اور کچھ ہی دیر بعد ایک واضح تصویر سامنے نظر آنے لگی تو دوستو یہ تھی دنیا کی سب سے پہلی سیلفی جو آج بھی امریکہ کی ایک یونیورسٹری یونیورسٹری آف دا ٹیکسیز میں موجود ہے دیگوری کا تصویر کشی کا یہ طریقہ بہت تیزی سے مشہور ہونے لگا اور اٹھارہ سو چالیس ایسوی کو ڈیگوری اور نیز فورس کے بیٹے نے مل کر ان حقائق کو فرانسیسی گورنمنٹ کو سیل کر دیا اور اس کے اوپر ایک کتاب تحریر کر دی اٹھارہ سو اکتالیس ایسوی کو ایک انگلیس ریاضیدان ہنری فاکس ٹیلبرٹ نے فائن ریڈن پیپر کا استعمال کیا اس نے پیپر کے اوپر سالٹ اور سلور نائٹریٹ کا محلول لگا دیا اور اس کو سورج کی روشنی سے محفوظ رکھا کیونکہ سلور نائٹریٹ is very sensitive for the light اور پھر اس نے اس پیپر کے اوپر ایک درخت کے پتے کو رکھا اور پھر اس نے پتہ رکھنے کے بعد شیٹ کو شیشے کے باکس کے اندر بند کر دیا اور پھر اس نے اس باکس کو سورج کی روشنی کے آگے رکھ دیا اور جب سورج کی روشنی شیٹ کے اوپر پڑی اور جس جگہ پہ پتہ موجود تھا وہاں سے روشنی بلوک ہو گی اور اس نے اس جگہ کا سفید اکس شیٹ کے اوپر نقش کر دیا اور یہ جو تصویر سامنے آئی یہ negative type تھی اور یہ دنیا کی پہلی negative image تھی 1841 اسوی کو کیمرے کا سائز مزید چھوٹا ہو گیا تھا اور اب ان میں لینس کا استعمال ہونے لگا تھا پیڈرک سکوٹ آرچر نے سلور شیٹ کی بجائے گلاس شیٹ کا استعمال کیا اس نے گلاس شیٹ کو سلور سالٹ سے پولش کرنے کے بعد اس کے اوپر کلوڈین اور پٹاشیم آئیڈین کا محلول لگا دیا اور روشنی سے محفوظ رکھتے ہوئے اس شیٹ کو سلور نائٹریٹ کے محلول کے اندر ڈبو دیا اس شیٹ کو ویٹ پلیٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ گیلی ہوتی تھی جب اس شیٹ کو کیمرے کے اندر لگا دیا تو کچھ ہی منٹوں میں ایک واضح ڈیٹیل نیگٹیو ایمیج سامنے نظر آنے لگی ویٹ پلیٹ کو آگ کے اوپر خوشک کیا گیا اور اس کے اوپر ایک پیپر رکھ کر روشنی کے سامنے رکھ دیا اور پیپر کے اوپر ایک واضح پوزیٹیو تصویر نظر آنے لگی جو اگلے کئی سالوں تک محفوظ رہ سکتی تھی 1880 ایسویں تک ڈرائی شیٹ کا استعمال ہونے لگا کیونکہ ان کے اوپر ڈرائی کیمیکل لگایا جاتا تھا اور اس عمل سے ایمیج بہت ہی جلدی کیپسر ہونے لگی تھی 1890 ایسویں میں ایک امریکی سائنس دان جورج ایسٹ مین جس کو فوٹوگرافی کے فان کا کنگ آف تا گیم چینجر بھی کہتے ہیں اس نے دنیا کا سب سے پہلا یوزر فرینڈلی کیمرہ بنایا جو ہر کوئی استعمال کر سکتا تھا اس نے نیٹرو سیلیلوس بیسٹ ایک ایسی شیٹ تیار کی جو فلیکسیبل اور رولیبل تھی نیٹرو ایک کیمیائی فارمولہ ہے سیلیلوس ایک پودے کے خلیات ہوتے ہیں جن کو کیمیائی عمل سے گزارا جاتا ہے اس نے جو شیٹ تیار کی وہ بہت ہی حساس تھی کیونکہ اس نے نیٹرو سیلیلوس کے علاوہ اس شیٹ میں فلیش کاؤٹن جو بہت جلدی آگ پکڑتی ہے فلیش پیپر کلورڈین اور پائی روکس کا استعمال کیا تھا اس شیٹ کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ یہ رول ہونے کی وجہ سے ایک سے زیادہ image capture کر سکتی تھی اس نے کیمرے کو کچھ اس طرح design کیا کہ شیٹ اور کیمرے میں روشنی آنی والی جگہ کے درمیان میں ایک شٹر لگا دیا تاکہ روشنی بلوک ہو جائے اور جب بھی image capture کرنی ہوتی تو کیمرے میں موجود اوپر لگے ہوئے بٹن کی مدد سے شٹر کو پیچھے ہٹا دیا جاتا اور روشنی کا عکس شیٹ کے اوپر آتا اور image capture ہو جاتی اور اگلی image capture کرنے کے لیے کیمرے میں رول شیٹ والی پن کو گمائیا جاتا اور پھر اس عمل کو دھرائیا جاتا اور اس طرح پھر اگلی image capture ہوتی تھی بیسویں صدی آنے تک ان negative image کو chemical کی مدد سے پیپر کے اوپر واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا تارہ سو چرانویں اسویں میں جارج اسٹ مین نے کڈگو کمپنی کی بنیاد رکھی یہ کیمرہ فروخت کرنے والی دنیا کی سب سے پہلی کمپنی تھی انیس سو چالیس عیسویں تک بلیک ان وائٹ کی بجائے کلر فول image capture کی جانے لگی اور اس وقت تک مارکٹ میں بہت سی کمپنیاں وجود میں آ چکی تھی انیس سو ستر عیسویں میں بیل لیوز نے ایک الیکٹریکل کمپوننٹ تیار کیا جسے سی سی ڈی کہا جاتا ہے یعنی کہ چارجنگ کپل ڈیوائس یہ ڈیوائس روشنی کو الیکٹریکل سگلل میں convert کرتی ہے اور انیس سو پچھتر عیسویں میں پہلی دفعہ کٹ کو کمپنی نے اس سی سی ڈی ڈیوائس کا استعمال کیمرے میں کیا اور اس طرح وجود میں آیا دنیا کا پہلا دیجٹل کیمرہ تو فرنڈز آئیے جانتے ہیں کہ ہمارا دیجٹل کیمرہ کام کیسے کرتا ہے ہمارے دیجٹل کیمرے میں دو قسم کے لینز لگے ہوتے ہیں ان میں سے ایک قسم ہے کونویکس لینز روشنی کو ایک خاص جگہ پر اکٹھا کر دیتا ہے اور کونکیو لینز روشنی کو پھیلا دیتا ہے اور ڈیجٹل کیمرے میں یہ دونوں آپس میں کمبائن ہوتے ہیں روشنی لینز سے گزرنے کے بعد سی سی ڈی ڈیوائس پر جاتی ہے اور سی سی ڈی ڈیوائس روشنی کو الیکٹریکل سگنل میں convert کر دیتی ہے اور ایمیج کو چھوٹے ڈارٹس میں تقسیم کر دیتی ہے ان ڈارٹس کو ہم پکسل بھی کہتے ہیں کچھ کیمروں میں سی سی ڈی کی کپیسٹی ون میگا پکسل ہوتی ہے اور کچھ میں ٹویل اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو ون میگا پکسل کا مطلب ہے سی سی ڈی ایک ایمیج کو دس لاکھ ڈارٹس میں تقسیم کر سکتی ہے اور ٹویل میگا پکسل کا مطلب ہے ایک ایمیج کے ایک کروڑ بیس لاکھ ڈارٹس تو ڈارٹس تعداد میں جتنے زیادہ اور چھوٹے ہوں گے پکچر اتنی زیادہ کلیر اور واضح نظر آئے گی اور سی سی ڈی ہر ایک پکسل کو الیکٹرکل کوڈ میں کنورٹ کر کے سی پیو یعنی کے سینٹرل پروسیسر یونٹ کو سینڈ کر دیتی ہے اور سی پیو الیکٹرکل کوڈ کو انکوڈ کر کے ایل سی ڈی یعنی کے لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے پر ظاہر کرتی ہے اور اس طرح ہمیں ایک خوبصورت امیج نظر آتی ہے تو فرنڈز آبز کیرا کیمرہ اکس کو الٹا کر کے دکھاتا تھا اور جو آج کا ہمارا جدید کیمرہ ہے وہ اکس کو سیدھا کر کے دکھاتا ہے وہ اس لیے ہے کہ آج کے ہمارے جدید کیمرے کے اندر ایک گلاس لگا ہوتا ہے جب روشنی اس کے اوپر آتی ہے پھر ریفلیکٹ ہو کے ہماری آنکھ تک آتی ہے اور اکس سیدھا ہو جاتا ہے اور اس لیے ہمیں امیج سیدھی دکھائی دیتی ہے تو اسی طرح کام کرتا ہے ہمارا آج کا جدید کیمرہ تو ہوفیلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نگے بان